کوچھ کر گئے ہیں وہ بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام تھے اور بہت سالوں وہ خطیب اور امام رہے ہیں اور وہ اسلامی دنیا کے بہت بڑے سکالر تھے اور بڑے نامور تھے اور ان کے ساتھ خدا نے مجھے موقع بخشا پھر جامع اشرف کیا کہ جو رہنمائے ہیں مذہبی مسلم مولانا فضل الرحیم ان کے ساتھ بھی انٹر فیت پہ کام کیا ہے پیس کانفرنس منقد کی اور اس کے ساتھ بھی ڈاکٹر پروفیسر تہرل قادری جو منحاج القرآن جن کا ایک ادارہ ہے بہت انٹرنیشنل ان کے ساتھ بھی کام کیا اور پھر جو ہمارے مسیحی بڑے لیڈر ہیں ان میں سے فادر جیم چنن ساہب اور فادر فرانسس ندیم اور بشب جان سیمول اور بھی بہت سے مسیحی جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں ان کے ساتھ خدا نے مجھے انٹر فیت پہ کام کرنے کا موقع دیم آپ کو کیسا لگا اور آپ نے ایکسپیرینس کیسا رہا ہے بہت اچھا رہا اور ہمارے اکٹھے کام کرنے سے پاکستان میں ایک بڑی فضاء پیدا ہوئی آپ اس میں قریب ہوئے لیڈرز جو ہیں اور جب کبھی کوئی مسئلہ آیا تو سارے اکٹھے ہوئے اور کچھ سارے مسائل تو حال نہیں ہوتے کسی جگہ پر بھی لیکن کچھ مسائل کافی حد تک حل ہوئے اور پھر یہ بھی کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملا اور محبتیں بڑی اور جب اتنے بڑے لیڈرز ہمارے جو ہیں اسلامی لیڈر اور مسیحی لیڈر جمع ہوں اور ایک پیغام ان کی طرف سے جائے تو پھر جو لوگ ہیں جو پبلک ہیں جو عوام ہیں ان پر بہت اثر ہوتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوا اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک میں بھی یورپ کے ممالک میں خصوصی طور پر سکینڈینیوین کنٹریز وہاں جا کے بھی ہم نے یعنی پیس کانفر جو ہے ان کا انعقاد کیا خدا کے فضل سے ہاں تو خدا نے اس طرح ایک انٹر فیت ڈائلاؤگ کے ذریعہ سے اور پیس کانفرنس کے ذریعہ سے پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر جو ممالک ہیں وہاں ایک محبت اور بھائی چارے کو یہ نہیں کہا کہنا چاہئے فروڑ فروڑ اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باہر کے ممالک ہیں ہمارے مسیحی لیڈر بڑے نامارے انٹرنیشنال لیول کے ان میں سے ڈاکٹر آرل ایڈورڈسن تھے ان کے ساتھ کام کیا اب وہ بھی خدا کے پانس پہنچ گیا اور اس کے بعد ابھی حیات ہیں ڈاکٹر بیونر ہیمستر اور وہ انٹرنیشنال گاسپل مشن کے انٹرنیشنالی پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اب بھی ہم کام کر رہے ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر لیف ہیتھلن جو امریکہ میں ہیں وہ گلوبل مشن اویرنس کے آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی کام بھی کر رہے ہیں چرچ کا بھی اور پیس کانفرنس بھی کر رہے ہیں انٹر فیت پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی خدا نے اس طرح موقع بخشا مجھے پیس کانفرنس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری پروگرم میں ریویرنٹ ڈاکٹر مرکلز فیدا صاحب مجود ہے ہم ان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سر ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آئی جی ایم میوزک کالج کا آغاز کب کیا تقریباً چار پانچ سال ہو گئے آئی جی ایم میوزک کالج کا ہم نے آغاز کیا اس کے پیچھے ایک میری رویا تھی میوزک کالیج کے لیے کہ لوگ جو ہیں لڑکے اور لڑکیاں وہ اچھے محول میں میوزک کو سیکھیں اور خداون کے لیے گانا بھی سیکھیں یعنی ہم دو سنا کرنا بھی سیکھیں اور مختلف میوزک جو ہیں انسٹرومنٹس جو ہیں ان کو آ کر کے سیکھیں اور نہ صرف لڑکے سیکھیں بلکہ لڑکیاں بھی سیکھیں اور میرے اندر یہ رویا تھی اور یہ ہی میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ یہ جو آئی جیمیوزک کالیج کا ہم نے آغاز کیا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں میوزک کو سیکھ رہے ہیں اور گانا بھی سیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں پھر میں کہوں گا خدا کے فضل سے میں کہتا ہوں خدا کا مجھ پر بہت فضل ہے اتنا کہنا کافی ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے پاکستان میں پاکستان کی ہسٹری میں مسیحی کوئی بھی میوزک کالیج آئی جیم میوزک کالیج ایک پہلا کالیج ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی مسیحی میوزک کالیج جو ہے وہ یہ پہلا ہے جس کا آغاز خدا نے مجھے فضل دیا کہ میں کروں اور اس میں تقریباً پنتالیس سے پچاس لڑکے اور لڑکیاں میوزک کو سیکھ رہے ہیں چالیس سے پچاس چالیس سے پچاس تک اور میری رویہ یہ تھی کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ پرستار بھی بنے اور اچھی طرح سیکھ کے بنے کیونکہ خدا نے مجھے یہ بھی فضل دیا ہے کہ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں موسیقی کو تھوڑا بہت گانا بھی جانتا ہوں اور خدا کے فضل سے تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو پرستار ہیں خداوند جن کو پرستار کی حرصیے سے بلاتا ہے کہ وہ حمد و سنہ کو لیڈ کریں پرستار بنیں سو لو بھی گئیں لوگوں کو بھی لیڈ کریں وہ سیکھیں اور سیکھ کر کے خوبصورت انداز میں خداوند کی پرستش اور حمد کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی موسیقی ہے جب اس کو سیکھنے کے لیے اس موسیقی کو لوگ بڑی محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اس کے لیے بڑی ریاست کرتے ہیں اور پھر جا کے جب گاتے ہیں تو سب جھوم جاتے ہیں تو میرے اندر یہ رویا تھی کہ جو خدا ہے قادر مطلق اس کی جب پرستش کی جائے اس کے لیے جب گایا جائے اس کی حمد و سنہ جب کی جائے تو وہ کیوں نہ اچھے طریقے سے سیکھ کر کے کی جائے یہ نہ ہو کہ گانا کہا ہو بجانا کہا ہو اور سور کا پتن ہو اور جب سور تال مل نہ جائے تو اس وقت تاک موسیقی جو ہے یا گانا جو ہے وہ کام نہیں کرتا اور بائیبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پرانے آید نامہ میں کہ حیکل میں حیکل میں جب پرستش کرتے تھے تو لکھا ہے کہ جب گانے اور بجانے والے مل گئے یہ بائیبل مقدس میں لکھا ہوا ہے تو جو حیکل تھی وہ خدا کے ابھر سے بھر گئی اور لکھا ہے حالیلویہ اور خدا کے جو خادم تھے بائیبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اتنا مس آ گیا اتنا ابھر آیا اور خدا کی حضور جب گانے بجانے والے مل گئے یہ میرے اندر ہویا تھی کہ سیکھیں اور سیکھ کے پرستار بنیں اور پھر جو چرچز ہیں پاکستان میں ان میں وہ مددگار ثابت ہوں کوئر کو لیڈ کریں اور چرچ کو لیڈ کریں اور خداون کی حمد و سنہ جو ہے وہ بڑے ایسن طریقے سے کی جائے اس کی شان کے شایع کی جائے یہ میرے اندر رویا تھی اور اس کا ایک فائدہ دنیاوی بھی ہوا وہ یہ کہ جو لڑکے اس کالج سے سیکھتے ہیں باقاعدہ یہ کالج ہے اور اس میں ہم ایک سال جب کوئی میوزک سیکھتا ہے ڈپلومہ دیتے ہیں پھر ہم کوئی دوسرا سال سیکھتے ہیں اور ٹوئیئر ڈپلومہ دیتے ہیں میوزک کا اور اس میں کیا ہو رہا ہے ہوا ہے اس میں یہ ہوا کہ جو لڑکے یہاں کالج سے فارغ ہوتے ہیں میوزک سیکھ لیتے ہیں پھر ان کی جاب میں بھی یہ جو میوزک ہے میوزک کالج کے ڈپلومے انہیں جاب بھی مل جاتی ہے جو وہ سیکھ کے جاتے ہیں